اسلام علیکم پرنٹس آج میں آپ کے لئے بنانے جاری نہائیتی مزیدار آلو گازرے مطر جس کے لئے ہم گازرے لیں گے ایک کلو آلو لیں گے تین سے چار عدد ٹوماٹر لیں گے ایک پاؤ بہت ہی مزیدار سالن ہے یہ سردیوں کی سگات ہے گازروں کو ہم نے کاٹ لیا ہے مطر آلو ایک ٹوماٹر لیا ہے درمیانی سائز کا ایک ادر پیاس سبز مرچیں اور ادرک ان سب کا ہم پیسٹ بنا لیں گے سبز ہنیاں سب سے پہلے ہم کھی لیں گے گوکر میں سب سے پہلے ہم کھی لیں گے ککر میں مکھی اب جو بھی تھرمی یوز کرتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اب ہم اس میں پیاس ڈالیں گے پیاس کو ہم اچھے سے بھونیں گے لائٹ براؤن ہونے تک لیں جی ہمارا پیاس لائٹ براؤن ہو گیا اب ہم اس میں پیس ڈالیں گے جو ہم نے پیس بنایا تھا مرچ ہسپیز آئیکا ڈیرڈ چمچ میں نے مرچ ڈالی ہے آتا چمچ ہیلڈی اچھے سے ہلا لیں گے دیکھیں اس کا گھی اوپر آگئے چیترہ سے مکس ہوکے اس کا اس میں نمک ڈالیں گے ایک چمچ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کم ات کم اس کو پانچ سے چھے منٹ اچھی طرح سے بھونیں گے پانچ سے چھے منٹ پھوننے کے بعد ہم اس میں گاچریں ڈالیں گے گاچروں کو بھی ہم کم اس کم دس منٹ پھونیں گے کیونکہ گاچریں تھوڑی سکت ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کو پہلے ڈالا جاتا ہے اور ڈال کے بھونا جاتا ہے تو کم اس کم میں نے دس منٹ بھونے ہیں ملنی آنچ پر اب ہمٹر ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہی آلو ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے آلو مٹر ڈالنے کے بعد تک بھی مزید ہم اس کو پانچ سے دس منٹ تک بھونیں گے ابھی بھی اس میں آلو اور گاچریں کھڑی کھڑی ہیں مٹر اچھے سے بھونا جا رہا ہے یہ دیکھیں گھیس کا نظر آنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں گے ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو دم پر رکھیں گے دم پر رکھنے کے بعد تک بھی یہ پانچ سے دس منٹ تک دم پر رہے گا دھیمی آنچ پر بلکل معمولی سے آنچ کر کے اس کو چھوڑ دیں گے دم پر رکھنے کے لیے میں نے ویٹ اوپر رکھتی تھا درواز اس کو میں نے ویٹ نہیں لگایا تھا یہ دیکھیں آپ اپنے ویٹ کھول ہے تو یہ کاجریں سالن ہمارا تیار ہے اس پہ ہم نے سبز بھی دھنیاں ڈالا ہے کٹا ہوا اس کو اچھے سے مکس کریں اور مزیدار سا سالن تیار ہے روٹی کو گھی لگا کے اس کے ساتھ اس کو سرف کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ سبزیوں کی سبزی ہے کاجریں آلوم اٹر اس سے بھرپور لطف اندوز ہوں اور یہ وائٹامن سے بھی بھرپور ہیں تینوں سبزیاں ہیں سبزیاں کی تو کوئی بھی نہیں ملو بڑھل نہیں ہے موسیقی موسیقی